نوی جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹھ تھیوری کے بارے میں پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر ون سیٹس اس پہلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ سیٹھ کیا ہوتے ہیں سیٹھ کو کیسے دکھایا جاتا ہے اور یہ کیسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی سیٹھ کا حصہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر سیٹھ کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے سیٹھ تھیوری پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں فرض کریں کہ ایک سکہ ہے اور ایک چھکہ ہے اب اگر میں اس سکے کو اچھا لوں اور ساتھ ہی اس چھکے کو لڑکھاؤں تو اس بات کا کیا امکان ہے کہ سکے میں اوپر سر آئے گا اور چھکے میں یہ پانچ والی طرف اوپر آئے گی تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ اس سوال کا جواب نہ دے پائیں لیکن جب آپ سیٹھ تھیوری پڑھ لیں گے تو آپ اس طرح کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکیں گے تو سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ سیٹ کیا ہوتے ہیں سیٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اگر ہم ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں تو ڈکشنری میں اس کے معنی یہ دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے مثال دی ہے کہ سیٹ کا لفظ ہم عام طور سے بھی استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ سوفا سیٹ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ڈینر سیٹ حساب میں استعمال ہونے والا لفظ سیٹ بھی چیزوں کے مجموعیں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر حساب میں سیٹ کی ایک خاص تعریف یا ڈیفنیشن ہے اور وہ تعریف یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے سیٹ کے ویل ڈیفائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ایک سیٹ کسی کے سامنے پیش کروں تو سب سے واضح ہو کہ سیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے مثلا اگر میں ایک سیٹ آپ کو بتاؤں ان چار لوگوں کا جو ایک گھر میں رہتے ہیں تو یہ ایک واضح یا ویل ڈیفائنڈ سیٹ ہے اس کے مقابلے میں اگر میں کہوں کہ کراچی سے ہیدرباد کے درمیان رہنے والے لوگوں کا سیٹ تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ کراچی سے ہیدرباد کے درمیان رہنے والوں سے میری کیا مراد ہے کیا میں اس سیٹ کے اندر کراچی کے لوگوں کو اور ہیدرباد کے لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں کیا کراچی سے ہیدرباد کے درمیان لوگوں سے میری مراد دس میل کی پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں یا پچاس میل کی پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں غرص کہ یہ سیٹ ایک ویل ڈیفائنڈ سیٹ نہیں ہے اسی طرح اگر میں کہوں کہ دنیا میں لمبے لوگوں کا سیٹ تو یہ ایک ویل ڈیفائنڈ سیٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ لمبے لوگوں سے میری کیا مراد ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں میں کہوں کہ دنیا میں سات فٹ سے زیادہ قد والوں کا سیٹ تو یہ سیٹ ایک واضح یا ویل ڈیفائنڈ سیٹ ہے حساب کے سیٹ کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شامل چیزیں ڈسٹنکٹ یا منفرد ہونی چاہیے مثلا اگر ہم اپنے ڈینر سیٹ کی مثال لیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک طرح کی بہت ساری پلیٹیں ہیں تو ہم ان میں سے صرف ایک پلیٹ کو اپنے سیٹ میں شامل کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی پلیٹ یہ دوسری طرح کی پلیٹ سی سے یہ پیالہ ڈی سے یہ والا پیالہ یہ ایک طرح کی پلیٹ یہ ایک اور طرح کا پیالہ یہ ایک اور طرح کا پیالہ یہ ایک اور طرح کا کی پلیٹ یہ ایک ڈھکنا اور ساتھ میں یہ ایک طرح کا پیالہ تو ہمارے پاس یہاں پر جو منفرد چیزیں ہیں وہ صرف اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئے اور جے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیٹ کو کس طرح دکھایا جاتا ہے تو اس کتاب میں ہم کسی بھی سیٹ کو انگریزی بڑے حروف یعنی اے بی سی ڈی ای ای ایف سے لے کے ایکس وائی زیڈ تک سے دکھائیں گے اور اس کے اندر موجود چیزوں کو ہم چھوٹے انگریزی حروف سے دکھائیں گے اور دکھانے کا طریقہ بھی ایک خاص ہے ہم کہیں گے کہ اے سیٹ اے اور اس میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم کرلی بریکٹ سے دکھائیں گے فرض کریں اس کے اندر ڈی ڈی اور ایف نام کی چیزیں موجود ہیں تو ہم سیٹ کو بڑے انگریزی حرف سے اور سیٹ میں موجود چیزوں کو چھوٹے انگریزی حروف سے دکھائیں گے اور اس سیکشن کی آخری اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سیٹ کا حصہ ہے تو ہم اس کو گریک لیٹر سے دکھائیں گے مثلا ہمارے پچھلے والے سیٹ میں بی حصہ تھا سیٹ اے کا تو ہم کہیں گے بی بلانگس ٹو اے اور اگر کوئی چیز کسی سیٹ کا حصہ نہیں ہے تو ہم اسی چیز کو کاٹ کے دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ایٹ ڈیس نات بلانگ ٹو تو مثلا پچھلے والے سیٹ میں لیٹر ایکس سیٹ کا حصہ نہیں تھا تو ہم کہیں گے کہ ایکس ڈیس نات بلانگ ٹو سیٹ اے تو ہم اپنے ڈینر سیٹ کی مثال لیتے ہیں ڈینر سیٹ میں ہمارے پاس اس طرح کے پیالے ہیں تو ہم فرض کریں کہ اس سیٹ کو اگر لیٹر ڈی سے دکھائیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا ایک چمچہ اس سیٹ کا حصہ ہے جس کو کہ میں کہوں کہ یہ لیٹر کے سے دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں چمچہ اس سیٹ کا حصہ نہیں ہے یا آپ کہیں گے کہ کھے ڈیس نات بلانگ ٹو دہ سیٹ ڈی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ سیٹ کیا ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ سیٹ ہوتے ہیں ویل ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ کلیکشن ہوتے ہیں یہ اور ان کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہوتی ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی سیٹ کو کیسے دکھاتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم کسی بھی سیٹ کو بڑے انگریزی حروف سے دکھائیں گے اور اس میں موجود چیزوں کو کرلی بریکٹ کے اندر چھوٹے انگریزی حروف سے دکھائیں گے پھر آخری بات ہم نے یہ کی کہ یہ کیسے ظاہر کریں کہ کوئی چیز کسی سیٹ کا حصہ ہے تو ہم نے کہا کہ فرض کریں یہ اگر پی تھا تو ہم نے یہ کہا کہ اے جو ہے وہ کیونکہ پی کا حصہ ہے تو ہم کہیں گے لیکن کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا موسیقی